اخلاق درست کرا دیں معاشرہ درست کرا دیں بس یہ اتنا ہو جائے جو دیر مکمل ہو جائے پھر کہا جائے گا کہ یہ آدمی کامل مکمل ہے اب جب اخلاق کے درست کرانے کی بات آتی ہے تو ہم کچھلے سبق میں بھی اس کے بتا چکے ہیں کہ اخلاق درست کو ہی نہیں سکتے جب سکتے اخلاق درست نہ آئے اس کتاب میں بھی آپ پڑھیں کہ اسی انسان کے اخلاق مکمل ہوں گے جس کے اندر اعتدال ہو توازن ہو یہ نہیں کہ ایک ہاتھ بہت لمبا ایک ہاتھ بہت چھوٹا ہے دونوں ہاتھ ہیں دونوں سے پکڑنے کا کام کیا جا سکتا ہے مگر ایک ہاتھ لمبا ہو جائے ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے تو اعب ہو جائے ایسے ہی اخلاق میں بھی اگر ایک آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اعتاعت کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے ان پر جان نفار کرتا ہے لیکن ان کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اپنی بیری بچوں کے حقوق نکوتا ہے تو یہ اخلاق ہیں اس نے تو بردو کر دیا لیکن ماں باپ سے اولاد کی محبت میں ماں باپ کے حق نکوتا ہے دونوں کو برابر کرو ان دونوں رشتوں کی وجہ سے ان دونوں رشتوں کو سمالا تو باقی رشتداروں سے لڑا ہی کل بیٹھے کہ تم نے ہمارے ماں باپ کو گالی دی تھی تم نے ہمارے بچے کو برابر لیتا ہے اب رشتداروں سے لڑ جاتے ہیں تو رشتداروں کے حقوق باپ کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں توازن نہیں ہے اعتدال نہیں ہے برابری نہیں ہے یہ ایک چیز کو پکر کر کے دوسری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے تو برابری کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جتنا اللہ کا حق ہے وہ پورا کرو جتنا مخلوق کا حق ہے وہ پورا کرو مخلوق میں جس کا جس کا جتنا درجہ کا حق ہے اتنا پورا کرو اللہ کے ساتھ جتنی جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سب کے حقوق کو قائل محصر کرو اور اس کو برابر درجہ پورا کرو مثلاً اللہ سے محبت میں ایسا کرے کہ نبی کا حق بھٹا دیا یہ درپڑی ہو گئی نبی سے محبت میں اتنا آجے بڑھے کہ اللہ ہی تو بھول رہے اب دیکھیں بارہ رضی علیہ اول کچھا ہوتا جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں دھول پیٹ رہے ہیں نگاڑا بجا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں ناش رہے ہیں گا رہے ہیں اور مسجدوں کے پاس تو گزر رہے ہیں وہاں سے جا کر کے اور اس لی کا کیس کر لیتے ہیں اور مسجد کا جو حق ہے جائے کر لیتے ہیں تو نبی سے محبت کا ایسا دعویٰ جس میں اللہ کے حق ضائع ہو جائے یہ کہاں سے گن جائے سے ہوتی ہے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ہماری اعتدال پر ہو علم ہمارا اعتدال پر ہو عقل ہمارا اعتدال پر ہو انصاف جو ہے وہ اعتدال پر ہو اور شجاعت اور بہادری یہ اعتدال پر ہو آپ جانتے ہیں شجاعت کیا اچھی بہتی ہے شجاعت کیا ہوتی ہے بہادری بہادر کس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ لڑ جائے بہادر اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ لڑ جائے اس سے میں آ جائے یا بہادر اس کو کہتے ہیں کہ دل مضبوط ہو اس کا اور موقع محل کی بیائیت سے کام کرے اگر کہیں پر بزدری دکھا رہا ہے میں نے وہاں پر حمد دکھانے کا موقع اور بزدری دکھا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ بہادر نہیں ہے لیکن جہاں پر پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہو اور وہ پیچھے نہ ہٹیں تو کہا جائے گا کہ بے کوپ ہے تو بہادر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اقی کے تقاضے سے شریعت اور اقی کے تقاضے تو سامنے رکھتے ہوئے جس موقع پر جو کام کرنے کی ضرورت ہو وہ اس کام کو کرنے میں آگے گڑھے پیچھے نہ ہٹیں آپ سمجھ گئے نہیں اگر شریعت اور اقی کا تقاضہ ہو کہ یہاں پہ پیچھے ہی ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹ جائے اور اگر اس کا تقاضہ ہو کہ آگے پڑھو تو آگے پڑھ جائے وہ دلی بیچ میں نہ آنے پہ کمزوری دل کی کمزوری بیچ میں نہ آنے پہ کمحمدی بیچ میں نہ آنے پہ تو ایسے آدمی کو کیا کہیں گے بہادر ہے صحابہ جو سے وہ جسم سے بہت طاقتور نہیں ہو گئے جسم سے اس لئے کہ جب ان کو کھانا بہت بہت دنوں تک نہیں ملتا تھا تو وہ کمزور ہو گئے جب آپ صلیح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغلے سار ان کو لے گئے ہیں مکہ میں تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو صحابہ ہیں یہ کمزور ہیں ان کی ہڈیاں دیکھ رہی تھے پسلی کی ہڈیاں دیکھ رہی تھے تو سوچا کہ یہ لوگ جب احرام دان کر کے وہاں پہ جائیں گے مکہ میں اور ان کی ہڈیاں ان کی بیٹیں گی تو کفتار مکہ جو ہسیں گے کہیں گے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور نہ کھانے کے کائی کے پاس کچھ انتظام ہے نہ پہنے کا انتظام ہے اور کتنے سوپ گئے ہیں بلکل دبلے ہو گئے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے تند کریں گے کہ اسلام میں جانے کے بعد یہ کمزور ہو گئے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ عمل کرنا اور کیا فرمایا آپ نے وہاں پر اس طرح سے قوت کے ساتھ چاہینا قوت سے تاؤں رکھنا تواف کرنے کے لئے تو وہ جو آپ نے وہاں پر عمل کا حفظ دیا استجاب کا حفظ دیا اس طرح سے آپ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا وہ صرف یہ دکھانے کے لئے کہ جیسے ہم کمزور نہیں ہوئے اور جب میدان جنگ میں سامنا ہوا تو صحابہ جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے ایک مختبہ دے اس لئے کہ ان کے دل مضبوط ہے اور کفار کے دل مضبوط نہیں ہے دل کیسے مضبوط ہوتے ہیں اللہ پر یقین کرنے سے اور موت سے محبت کرنے سے موت سے محبت کرنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے اور دل کمزور کیسا ہوتا ہے جنیا سے محبت کرنے سے اور زندگی سے محبت کرنے سے جب کسی آدمی کو اپنی اولاد میں اولاد کے محبت زیادہ ہو جائے شریعت کے مقابلے میں تو اس کا دل کمزور ہوگا کیوں ہوگا وہ جب کہیں بھی جائے گا میدان جہاد میں تو اس کا افصر حدوں پر حفاظت سے لی جائے گا تو اس کا دل اٹھا رہے گا اس کی اولاد میں تو دل کمزور ہوتا رہے گا اور اگر وہ اللہ کے حوالے کر دے کہ اگر میں نہیں رہوں گا اللہ سمجھ لے گا میرے بچوں کو دل مضبوط ہو جائے گا اسی لئے آبیتی سفر میں آب صلی اللہ علیہ وسلم جوا شکھائے اللہم حوزین آلینہ حادث سفر یا اللہ یہ سفر آسان کر دی وقت بھی انہا زودہ اور اس کی دوری کو کم کر دی دوری کو کم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی چلتا سوئی کلومیٹر ہے اور تھکن آتی پاس سو کلومیٹر اور کبھی پاس سو کلومیٹر جاتا ہے اور تھکن آتی سو کلومیٹر کبھی نہیں آتی تو یہ دوری کو کم کرنا ہے یعنی کی کلومیٹر کم ہو جاتا ہے دوری کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالوہ اس راستے سے جو خرید کر راستہ تھا خراب نکلا تو دور والے راستے سے جانا پڑا کبھی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو جو سفر دو گھنٹے میں ہونے والا تھا وہ دو گھنٹے میں ہو گیا یہی دوری لپیٹنا ہے تو دعا مانگی کہ اللہ ہماری دوری لپیٹ دیئے سفر کی اور کیا مانگا اللہ ہمارنسا صاحب سے سفر سفر میں بھی آنکھی میرے ساتھی ہیں یہ جو میرے ساتھ جو لوگ جوہرے ہیں یہ میرے ساتھی نہیں ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ مدد کو کوئی کرے ان کی تو یہ میری مدد کیا کریں گے سفر میں آنکھی میرے ساتھی ہیں اور والخلیفت فی الہل والمال اور جو میں گھر میں جن لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اپنے اجازہ اپنے بچوں کو بیویوں کو ان کے نگرہ بھی آنکھی ہیں اب آدمی کا دل مضبوط ہو جائے گا سفر میں کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو کیا ہوگا گھر سے اللہ موجود ہے وہ دیتے گا ہمارے دیو بچوں کو ہم ایک بہت مضبوط حقوں میں دے کر کیا ہیں اپنے بچوں کو اور اگر آدمی کو یہ خیال نہ ہو یہ یقین نہ اسے دردہ رہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے اور اگر کوئی پڑوسی بھی تکلیف دے اور دردہ رہے تو آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے یہ اللہ پر یقین کرنے سے اور آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے موت سے محبت کرنے سے کہ بس اگر موت آئی تو ہم چلے جائیں گے اپنی کامیابی کی مانگل دیتے گا اسی لئے آپ جیسے جنگوں میں صحابہ کو جیسے ہی کلوار لگتی تھی اور ان کو لگتا رہے جو بس ہم گئے تو وہ کہتے تھے فُس تو جو ربی کعبہ ہے ربی کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ یہ جملہ موہ سے نکال جائے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا مجھے میری منزل ملی گئے اور جو آدمی موت سے ڈرے گا بیوی بچوں کی محبت جنیا کی محبت دل ملیے ہوگا وہ یہ جملہ پہتا ہے اس کی تو جان اٹک رہی ہوگی وہ تو سوچے گا کہ اب میرے بچوں کو کیا ہوگا اب میری بیوی کا کیا ہوگا اسی لئے صحابہ میں یہ جگزہ پیدا ہو گیا تھا آپ دیکھئے ایک صحابہ مہینے سے جنگ اوہد کے بعد مدینہ کے راستے پر آگر کے کھڑی ہو گئی اور یہاں سے صحابہ جنگ سے لوٹے تھے تو اس میں کچھ دیر کے لئے شکست ہو گئی تھی نا بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے وہ آگر کے کھڑی ہو گئی اب جب کوئی بھی گزرتا تھا تو پوچھتی تھی کہ ہمارے نبی کا کیا حال ہے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے نبی کا کیا حال ہے وہ سلامت ہے اس کا مطلب ہے کہ شوہر کی شہادت ہو گئی بیٹے کی شہادت ہو گئی دوسرے بیٹے کی شہادت ہو گئی مگر ان کو ان سب باتوں کی پرواہی نہیں تھی ان کو بس یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دل میں ان سب محبتوں سے بڑھ کر کے نبی کی محبت آگا نبی کی محبت ان سم محبتوں سے بہت تو یہ والی جو چیز ہوتی ہے کہ ایک بیٹے نے جان دے دی تو ماں نے کہا دوسرے بیٹے سے کہ اب بیٹا اب تمہارا نمبر ہے یہ جزوہ ہم میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا ایک بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو تو ہم دوسرے بیٹے سے کہیں کہ اب تمہارا نمبر ہے یہ جزوہ تد پیدا ہوتا ہے جب شہادت کو کامیادی سنے جب موت سے دل لگے جب زندگی سے آدمی اتنا ہی تعلق رکھتے جتنا زندگی ہم سے تعلق رکھتی ہے زندگی ہم سے کتنا تعلق رکھتی ہے زندگی ہم سے کتنا تعلق رکھتی ہے جب چاہتی ہے شکتی کر دیتی ہے تو ایسے ہی اگر ہم بھی چاہیں کہ جب چاہیں زندگی کی شکتی کر دیں ہم بھی اس سے یہ تعلق کر لیں تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ زندگی کے ساتھ اتکار تو نہیں رہے گا کہ نہیں مجھے زندہ ہی رہنا ہے میں زندہ ہی رہنا چاہتا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا ہوں یہ والی بات کو نہیں پیدا ہوگی اس لیے اس چیز کو سمجھئے کہ عقائد میں عقائد کی درستگی کے بعد نمبر آتا ہے اخلاق کا ادادات کا اور پھر اخلاق کا تو اس ترکیب سے اگر ہم نے دین کا جو بنیادی اور ضروری حصہ ہے حاصل کر لیا تو مکمل دین حاصل ہو لیا اس لیے آج عقائد اس پرانپاد کی آتے پڑی نہیں دیں ان لوگ سورے فتح میں ہیں سب دیت میں پارے میں ہیں ساتھ میں منزل آنے والی سورے فتح سورے حجرات ختم ہوگی تو آخری منزل آ رہے گی اٹھارہ ہوا سالے نا یہ درستگی درستگی سلوہا 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 اعوذ باللہ السیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لك المخلفون من الاراب شغلتنا اموالنا فاہلنا فاستغطلنا سلوہا يقولون بیلسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان راببكم زرنا وراببكم نفعا بل كان اللہم ما داولون خبيرا بل ظلمتما لن قلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم بدن مزجن قالوا في قلوبكم ظلمتما ومن مزجوا وقرنتم قوما منبورا ومن لم يؤمن باللہ ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا وللہ ملک السماوات ولا رو يغتر لمن يشاء ويعجب من يشاء وكان اللہ رسولا رحیما سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانئ لذا اخذوها درونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله كل اندب تبعونا كذلك قال اللہ من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفتحون الى قليلا قل للمخلفين من العراب ستدعون الى قوم لبأس شديد تقاتلون هم ومسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله وجرا حسنا وان تتولوا وما بوليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرض حرج ولا على المريض حرج ومن يطل الله ورسوله يدخل جنوناتهم تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايرونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت تجينة عليهم معتابهم فزحا من قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعذبكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وقف عيديا من ناسها منكم ولذكونا يدل الأمنين ويجيكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حاد الله بها وكان الله على كل شيء مقديرا مخلقون من العراب یہ جو ہیں وہ وہ دہاتی ہیں جو سلح حدیزیہ کے موقع تھے دعوت دی گئی تھی ان کو تجلو وہ سلح حدیزیہ کا موقع نہیں تھا وہ تو مکہ کے طرف سفر کا معاملہ تھا اور عمرے کے لئے جا رہے تھے لیکن اس میں پورا احتمال تھا پورا خطرہ تھا اس بات کا کہ جنبی ہو جائے تو آپ نے دہاتیوں سے بھی آج پاس پر فرمایا کہ چلو مسلمان تھے لیکن اس میں کچھ منابق تھے اور جو منابق تھے انہوں نے جواب میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائے سکتے اپنا کچھ عذر بیان کر دیا کہ ابھی ہماری کاروباری ضرورت ہے کی ہے کچھ خیتی وغیرہ کا مسئلہ ہے کچھ مسائل کو عذر کر کے نہیں جائے پھر صلح حدیزیہ کے لئے جتنے لوگ ہیں ہم نے بتایا تھا کہ سودا سر لوگ ہیں یہ سودا سر لوگ جو جا رہے تھے وہ مدینے میں جو ان کا مرکز تھا اس کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے اور مکہ کے جو کفتار و مشرقین کا مرکز تھا وہاں جا رہے تھے اور اتنا لمبا سفر اور پیچھے سے کوئی مدد آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں کوئی امید بھی نہیں کہ اگر وہاں راستے میں کچھ پیش آیا یا مکہ پہنچنے کے بعد ہی وہاں انہوں نے گھر لیا تو مدد کہیں سے آ سکتی ہے اس کی بھی کوئی امید نہیں تو ایک طرح سے بالکل جان کو خطرے میں ڈالنا تھا لیکن نزی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی ادھے سے آپ کو یہ مد ہوئی کہ ہم لوگ جائیں گے اور محفوظ آئیں گے کوئی جتک نہیں ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا اور سل پڑے تو جو صحابی تیار ہوئے وہ ایک طرح سے جان پر خیل کر کے تیار ہوئے جان پر خیل کر کے تیار ہوئے کہ یقینی طور پر جس کو دنیاوی مکہینہ در سے دیکھا رہے تو سراسر خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنا تھا اور وہی ایک تیہاتی دیتے ہیں میں نے کہا بھی جمدہ بل ان کا یہ تھا کہ ہم لوگ کہنے کے تیہے کہا کہ ہم اپنے اوزر کی دیس نہیں جا رہے ہیں مگر ان کا پیٹ پیسے جمدہ یہ تھا کہ یہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے ان میں سے کوئی بھی واپس آنے والا نہیں ہے یہ تو سراسر ہلا کرتے جا رہے ہیں اسی واقعے کو اللہ تعالی نے بیان کیا کہ جب آپ ساپس دائیں گے تو پھر یہ جہاتی کیا کہیں گے پیچھے رہ جانے والے جہاتی کہیں گے کہ اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مسئول کر لیا اس لئے ہم نہیں جا سکے اب آپ ہمیں محق بھی کر دیجئے اور اللہ سے ہمارے لئے محقی کی برخواہ بھی کر دیجئے اس لئے ہمارے لئے مقبرت کی دعا کر دیجئے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی یہی تو نصاف ہے زبان سے وہ بات کہنا جو دل میں نہ ہو یہی تو نصاف ہے ان سے کہو کہ اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی مقصان پہنچانا چاہے یا سائدہ پہنچانا چاہے کہو نے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ جی کرنے کی طاقت رکھتا ہو مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھئے کہ تم جس نفع کی لالچ میں اور جس نقصان سے بچنے کے لئے نہیں گئے وہ نقصان اس کھیتی میں اور اس کاروگار میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے جاہل سے باتیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگر تم اپنے گھروں میں رہو اپنے کاروگار پر رہو اور اللہ تم کو گھاٹا دے دے تو تم کو کون ہو جائے گا اور اگر تم قرآنی دو اور اللہ کے راستے میں نکلو اور تم کو اللہ تعالی نفع دے دے تو اس نقصے سے کون ہو سکتا ہے تو مدار یہ نفع نقصان سے ہی نہیں یہ اپنے عقیدہ دل سے نکال دو کہ اگر ہم کاروگار میں رہیں گے تو نفع اٹھا لیں گے اور اگر ہم وہاں جائیں گے تو نقصان اٹھا لیں گے یہ نماز سے نکال دو نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس زمانے میں بھی نماز کاروگار کو وقت میں نماز پہنے کے لئے جانا اس میں یہ در ہوتا ہے کہ کاروگار کا نقصان ہو جائے گا اور تبھی اگر دینی تقاضی پیش آئے تو اپنے کاروگار اور دینی بچوں کے تقاضی کو چھوڑ کر کے اس دینی تقاضی کو پورا کرنے کے لئے نکلنا اس میں بھی یہی عقیدہ آتا ہے کارفرما ہوتا ہے جو ان مخلصین نے اپنا پیش کیا تھا کہ ہمارے اہل و آیال نے اور ہمارے مال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا یہ عقیدہ ہے نا تو قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیا جاتے ہیں وہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہوتا ہے وہ واقعہ برائے اصلاح عقائد ہوتا ہے تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ جس نقے اور نقصان کے لئے ہم کھوشش کر رہے ہیں وہ نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے تقاضی پورے کریں گے تو نقصہ تو یقینی ہوگا اور اللہ کے تقاضی پورے نہیں کریں گے تو نقصہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو دے انا دے تو مکہ لگتا ہے کہ یہاں سے نقصہ ہوا معلومیاں کہیں سے گھٹا ہوا تو کون ہے جو اللہ سے تمہارے مقابلے میں تمہارا بچا کر پائے گا اگر وہ تمہیں تو نقصان پہنسانے کا ارادہ کر لے یا نقصہ دینے کا ارادہ کر لے بلکہ جو کس تم کرتے ہو اللہ اس کے پوری طرح باخبر ہے تو یہ تو ان کی اس گفتگو کا جواب ہے جو وہ کہیں گے لیکن اب حقیقت اللہ تعالیٰ جان کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ نہیں تھی حقیقت یہ ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لڑ کب نہیں آئیں گے یہ تمہارے دماغ میں بات تھی اور یہی بات تمہارے دنوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی ان کو اسی میں اسی پر اتنان بکاتی یہی ہونہ ہی والا ہے اور تم نے برے برے گمان کیے تھے اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا اور تم بربادی پر راکھتے پر چل پڑے تھے یہ مطلب ہوا اس لئے کہ جو آدمی اپنے قوم کا ساتھ نہ دے اپنے لوگوں کا ساتھ نہ دے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ لشکر شکست کھا جاتا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا تمہارا تحفظ بھی اسی لشکر کے ساتھ تھا تو اگر یہ شکست کھا جاتا تو پھر تمہارا کیا ہوتا اور جو صف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے ہم نے کافروں کے لئے بھڑکتے ہوئے آپ سیار کر رکھئے تو عقیدے کی اصلاح کی پہلا کام تو یہ کرو کہ ایمان لا اور اللہ سے اور اللہ کے رسول پر کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آخر یہ چودہ سا لوگ ان کے پاس اقل نہیں تھی جماغ نہیں تھا ان کے پاس اسی سمجھ نہیں تھی کہ ہم لوگ ہلاکت نہیں جا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ان کے پاس صرف ایمان تھا اللہ اور رسول پر یہ بھی سمجھ کے سے ایک نقصان ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور رسول پر یقین کی وقت ایسے کہ ہمارے نبی نے خواب دیکھا ہے ہمارے نبی کا خواب زھوٹا ہو نہیں سکتا اس لئے ہم لوگ جائیں گے اور کامیاب لوگیں گے تو وہ چودہ صحابی ان کا جذبہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے عمرہ کریں گے اور اگر کفار و مشکین نے ہمارا داستہ روکا تو ہم ان سے قتال کریں گے اور پھر کسی کو چھوڑیں گے تو جو کمزور تھا دنیا کے نظر میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم چھوڑیں گے معاف نہیں کریں گے ہم تو سب کو ختم کر دیں گے اور جو طاقتور تھے ان کا کیا سوچنا تھا ان کو کیا لگتا تھا چلیے جب انہوں نے صلح کے لئے ہاتھ بڑھایا ہے تو پتہ سل گیا اپنی فتح کا وہ صلح کرتے ہیں وہ صلح نہیں کرتے ہیں ان کو یقین نہیں ہے اپنی فتح کا اس لئے انہوں نے صلح کی انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ایک ایڈریمنٹ بنوایا اس لئے اس صلح کو نبی اطلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اللہ تعالیٰ نے سطح مبیل قرار دے دیا کہا کہ یہ تمہاری کامیابی ہے یہ ایک سفار و مشکین نے پہلی مرتبہ اپنی ہاتھ پسلیم کی چاہے وہ بظاہر عبارت ایسی ہو ہم دے گئے ہوں مگر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جو کفار و مشکین جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم طاقت پر ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی ہاتھ پسلیم کیے تو آپ کو دیکھا نا کہ صلح جو ہے وہ ہار کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور صلح جیت کے ساتھ بھی ہوتی ہے اس لئے مسلمانوں کو کبھی بھی دوسری قوموں سے صلح کرنا ہو تو یہ سبق ہمیشہ ہے اگر امیشہ ہے یہ صلح ہار کے لئے ہو رہی ہے کیا جیت کے لئے ہو رہی ہے اسی صلح ہدیدیہ میں یہ دونوں پہلے موجود ہیں اللہ کے رسول صلح کر رہے تھے عبارت اب کر رہے تھے مگر آپ کی جیت ہو رہے تھے اور کفار و مشکین زی rainfall کر رہے تھے اور صلح کر رہے تھے مگر ان کی ہار ہو رہے تھے ایک ہی صلح ایک کی ہار کا پیغام دے رہی تھی اور ایک کی جیت کا پیغام دے رہی تھی اس کیز کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے جو لیڈران ہوتے ہیں جو ہمارے سردار ہوتے ہیں ان کی عقل کا درست ہونا ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کے سرداروں کی عقلیں چھن لیتے ہیں پھر وہ وہ فیصلے کرتے ہیں جس میں عمت کی ہار ہوتی ہے اور وہ فیصلے نہیں کر پاتے جس میں عمت کی جیت ہوتی ہے جیت کروا المسلمانوں کے ساتھ ہمارے لیڈروں کی عقلیں اگر اتنی خراب ہو جائے کہ ہم لوگ صحیح فیصلے نہ لے سکے تو اس کا کیا مطلب ہے وہاں بیس کروڑے چودہ سو مسلمان تھے پورے عرب میں کوئی مسلمان نہیں تھا مدینہ کے علاوہ مکہ میں کچھ زواقہ تھے لیکن اور باقی جو پورا عرب ابھی تاثر تھا نا اس درمیان میں چودہ سو لوگوں کے درمیان جو فیصلہ ہو رہا ہے جو ان کی جیت کی اگارت لکھ رہا ہے اور یہاں بیس کروڑے مسلمان چودہ فیصلت اندرہ فیصلت مسلمان اور یہ جو میں ہمت نہیں کر پاتے صحیح فیصلہ لینے کی طاقت نہیں رہتے اپنے اندر صحیح راج کے سی چلنے کی جو ان کی جیت کا فیصلہ ہے جو ان کی کامیادی کا فیصلہ ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے اور ہمارے سرداروں کی یہاں پر ایک بات آپ کو نصیحت کی بتانا ضروری ہے کہ جو بھی ہمارے سردار ہیں اچھے ہو یا برے ہو ان پر یہ یقین کرنا کہ یہی ہمیں کامیادی دلائیں گے یہ مسلمانوں کی طریقہ نہیں ہونے چاہیے لیکن ان سرداروں پر یہ اعتماد کرنا اور ان کے اوپر شرط نہ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جب تک یقین کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ شرعی ثبوتوں کے ساتھ نہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی مسلمانوں کے لئے وطادار نہیں ہے اس وقت پر اپنے سرداروں پر شرط کرنا اپنے لیڈران پر شدہ میں پڑے رہنا یہ اپنے لیڈروں کو کھونا ہے کوئی آدمی کتنا بھی طاقتور ہو اور سمجھا ہو لیکن اگر اس کی قوم اس کے ساتھ یہ جو پا رہی ہے تو کیا حال ہو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کے ساتھ دیکھ لیں گے موسیٰ علیہ السلام جیسا لیڈر اور تاغندر اور ان کے ساتھ رکی جو جماعت ہے اس کا پر سردار دیکھی تو ہر بات نشک کرتے دیں ہر بات ہی جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو وہ مانتے ہی نہیں حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو سراؤن اور سراؤنیوں سے رجعہ دلا کر کے لائے گے لیکن اس کے باوجود بھی کوشہ کرنے کی ایتی آلیت تھی کہ اس سے نکل انقائے آخر تک یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میدانِ تیم میں مقید کیا اور چالیس سال تک سزا دی وہ جو ہوا نقصہ تو چالیس سال کی سزا کیوں ہوئی ہمالکہ سے لڑنے کے لئے حکم ہوا تو جاو لڑو وہ کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر ان سے لڑو گے تو کامیابی مل جائے گی مگر ان کو یقین نہیں ہوگا کامیابی مل جائے گی کہ آپ اور آپ کو بھائی کلے دا ہم لوگ نہیں گئیں ملہ اللہ کے لئے وہاں اتنے طاقت پر لوگ موجود ہیں تو اس قوم کو یقین نہیں تھا اپنے سردار پر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی قرف سے بہت زیادہ سزا پانے جزار تب کسی طرح اغری ہے بہت زیادہ سزا پانے جزار تو اگر ہم کو اپنی سرداروں پر یقین نہیں کرنے کی عادت ہوگی یقین کرنے کی عادت نہیں ہوگی ان کا عدب کرنے کی ان کا احترام کرنے کی عادت نہیں ہوگی تو اب دیکھئے جو لوگ سیاسی اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے تو ابھی ایک سفر ہوا تھا تو ایک سفر سے میری ملاقات ہوئی وہ ایک پارٹی کے ذنمیدار تھے الیکشن لڑنے ماری پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کی ذنمیدار تھے انہوں نے ایک دوسرے مسلمان ذنمیدار کے بارے میں اتنی واہیات دستگو کی اتنا ارزان لگایا کہ ان کو بلکل ہی کسی قابلی نہیں چھوڑا ایک صاحب نے کیا کیا ان کو تکلیف ہوئی مولانا محمود مندی صاحب سے تو انہوں نے مولانا محمود مندی صاحب کو کہہ دیا کہ وہ تو یہودی ہیں اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہیں اب کسی آجی کو مولانا ارشاد مندی صاحب سے اعتراض تکلیف ہو جائے تو وہ ان کو کس کہہ ڈالے گالی کر دے یہ جو اپنے سرگاروں پر اپنے امیروں پر اپنے لوگوں پر اعتمار کی کمی ہے یہ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لئے تنہا یہی بات کہتی ہے کچھ بھی نہ ہو تنہا یہی بات کہتی ہے کہ ہم کو اپنے سرگاروں پر یقین اور اعتمار نہیں ہے اور ہم کسی سے اختلاف کرنے کی حد نہیں کھتا ہوں بس جو موں میں آتا ہے باق دیتے اگر ہم ادھر ہیں تو ادھر کی برائی ادھر ہے تو ادھر کی برائی یہی اس وقت سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جس کا رجحان یہ ہو رہا ہے کہ فلا پارٹی کو ہمیں دینا کہے ہو وہ دوسری پارٹی کے امیروں اور سرداروں میں مسلمانی کیوں نہ ہو برائے کے برائے شروع کر دیتے ہیں اس لئے اپنے سرداروں پر اعتماد کرنا سیچیں اعتماد کر لیں گے چھوٹے سی چھوٹا شخ بھی بڑا طاقت پر ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر حاکم بنا دیا جائے ایک ایسا غلام غلام کیا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا غلام جو حدشہ کا رہنے والا ہو یعنی بالکل کالا کلوٹا ہو عام طور پر گورے نوک جو ہوتے ہیں کالے لوگوں کی عزت نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ اگر غلام ہو حقشہ کا ہو حقشہ کا رہنے والا ہو اور اس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح سے ہو یعنی چھوٹا سر ہو اتنا بڑا سر تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بھیجے میں عقل نہ ہو اس کے اندر دماغ نہ ہو اس کے سر میں دماغ نہ ہو بالکل ہی بے حقوق تو ایسا احمق اور بے حقوق آجی بھی اگر تمہارا سردار بنا دیا جائے تو بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے خلاف بغاوت مت کرنا آپ سمجھ رہے ہیں اس کے خلاف بغاوت مت کرنا تو آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے عامال پر نظر نہیں ہوتی اپنی کمدھونیوں پر نظر نہیں کرتے اپنے امیر اور رہبر کو تو سیدھے حضرت عمر سنے جاتے ہیں کہ حضرت عمر جیسے نہیں ہے تو کیسے ماننے ہوتے ہیں حضرت عالی جیسے نہیں ہے تو کیسے ماننے ہوتے ہیں حضرت عثمان جیسے نہیں ہے تو کیسے ماننے ہوتے ہیں حضرت عمیر معاویہ جیسے نہیں ہے تو کیسے ماننے ہیں مطلب یہ کہ شہادی تو ہیں تو کیسے ان کو اتباع کر لیں یہ بہت خرابی کی بات ہے مسلمانوں کو اتنی عقل آجانی چاہیے کہ اپنا مسلمان رہبر چلے پھر وہ مسلمان رہبر جس کسی کے ساتھ اتحاد کرے جیسے بھی معاملہ کرے اس پر اعتماد کرے اسی میں کامیابی ہے جب کوئی قوم اپنا رہبر چننے میں عقل سے کام نہیں لے گی اپنا عقل سننے میں اس کے پاس سمجھ داری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کا کیا ہو سکتا ہے ادھر بھٹکتے رہتے ہیں کبھی اس پارٹی میں یہ بھی ایک طرح کی توحید میں کمی ہے کہ آدمی وہ ہے وہ پارٹیوں سے امید زیادہ بان لے اللہ سے امید نہ رکھے اللہ سے امید نہ ہو پارٹیوں سے امید زیادہ مار لے یہ بھی تو توحید کی ایک کمی ہے تو چلیئے اپنا عقیدہ جوز کرنے چاہیے سیاسیات کے بعد میں بھی اور اپنی زبان برست کرنی چاہیے مسلمان کو گالی دینے والا ہوتا ہی نہیں ہے کہاں سے لوگوں نے چیک لیا ہے جسرے کی برائی اور بھلائی کرنا مسلمانوں کو تعلیم یہ ہے کہ کسی کافر کی بھی برائی مرتبہ کافر کی بھی برائی مرتبہ مسلمانوں کو تعلیم یہ ہے کہ کافروں کے جو گتھ ہیں ان کی بھی برائی مرتبہ جن کی وہ پوزہ کر کے ہیں ان کی بھی برائی مرتبہ جن کے جو کافروں کے سرگار ہیں ان کی برائی مرتبہ کیوں یہ قرآنتات کی آیت تمہیں بتا دیں کہ تم کافروں کے معبودوں کی جب کو گالی بکو گے تو وہ تمہارے معبود کو گالی بکیں گے کہ تم اپنے ہی معبود کو گالی بکوانے والے جوب نہیں ہوئے جب تم دوسروے کے معداب کو گالی بکیں گے تو کیا ہوں گا 그�یا تم ہی تو گالی لکوا رہے اس مر members تم کے وزرگوں کو سابیوں کو ان کے امیروں کو ان کے سرداروں کو گالی بکو گے وہ تمہارے سرداروں کو گالی رکھیں گے تو سبق قوم بنا ہے اس لئے مسلمانوں کے پاس اخلاق کی ایک تعلیم ہے ایک تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے دیش میں کوئی نہیں دے رہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں اس تعلیم و تربیت پر آنا ہوگا مسلمانوں کو اگر آج ہمارے اخلاق گندے ہیں ہماری زبانیں گندی ہوں دھوک بولتے ہوں دھوکہ دیتے ہوں پھر یہ اپنے دماغ میں امیدیں بانتے ہوں کہ لوگ ہمارے مذہب میں آ جائیں گے یہ تو بے پھوکی ہے ایسا قوم کرے گا ایسا قوم کرے گا کہ ایک ایسی قوم کے ساتھ جل جائے گا جو قوم جو ہے وہ دنیا میں فیت رہنے کے قابلی نہ ہو اس لئے ہم نے پشلے فضل میں کوتر بتایا کہ ہم نے کہا جو قوم کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اسے چار باتیں یاد کر بھی پڑیں گی یہ چار الفاظ یاد کر لی جائے گا سب سے پہلے اپنا علم درست کرنا ہوگا علم سے مرار عقائد ہیں علم سے مرار یہ تالے دنوں اس اپنی کا علم ہم نہیں بتاتے ہیں اس کے لئے تو ساری دنیا پڑھی رہے گا لیکن ساری دنیا پڑھنے کے باوجود کامیابی کے راستے پر کیوں نہیں چل رہی ہے اس لئے کہ اس کا علم درست نہیں ہے علم درست تر ہوگا جب اس کے عقائد درست ہو جائیں گے تو سب سے پہلے کام کیے ہوگا جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے کے لیے نہیں عقائدہ مسلمان ہیں کوئی جنڈے میں ہوگا کوئی جنڈے میں ہوگا الگ الگ لوگ جماعتیں بنائیں گے الگ الگ لوگ ہورتیں بنائیں گے ایک جنڈے میں آنے کے لئے ضروری ہے اپنا عقیدہ درست کرنا سمجھ گئے نا ایک اللہ سے درنا ایک اللہ سے امید باننا ایک اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعات کرنا دوسری چیز ہے اپنے اندر عدل پیدا کرنا عدل پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے جس چیز کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے پر رکھنا ہے کسی چیز کو اس کے درجے سے نہ گھٹا اگر عقادت کا درجہ ہے جو وہ اس کو درجے پر رکھو فرائق کو فرائق کے درجے میں رکھو سنتوں کو سنتوں کے درجے میں رکھو واجبات کو واجبات کے درجے میں رکھو مصطحبات کو مصطحبات کے درجے میں رکھو لیکن کسی عبادت کا درجہ بھٹاؤ بڑھاؤ نہیں جو درجہ اللہ نے جس چیز کا مقرر کر دیا ہے انسانوں میں جس کا دو درجہ بنایا ہے اللہ نے اس کو اسی درجہ پر رکھو تو عدل کے معنی یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں ان کو اس کے درجے پر رکھو نہ درجے سے بھٹاؤ نہ بڑھاؤ اس کا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا کہ کس چیز کا کیا درجہ ہے تو علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ عقائد کا علم حاصل کرو اخلاق کا علم حاصل کرو معاشرت کا علم حاصل کرو عبادات کا علم حاصل کرو اور کس چیز کا کیا درجہ ہے اس کا علم حاصل کرو اپنا علم حاصل درست کرو اور عدل یعنی ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھو کسی کو درجے سے نہ بھٹاؤ نہ بڑھاؤ یہ دو باتیں بھی تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو مضبوط کرو یعنی شجاعت پیدا کرو اور شجاعت پیدا ہوتی ہے دنیا سے دل ہٹانے سے اللہ سے دل لگانے سے اگر یہ چیز نہیں ہے کسی کو حاصل تو اس کے دل میں شجاعت نہیں ہے ایک ہوتی ہے بے باقی تحور جس کے معنی یہ ہوتے ہے کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے کہیں بھی کوئی بادی میں پور پڑا مہدانی ہے یہ بے اکوپی ہوتی ہے یہ شجاعت نہیں ہوتی ہے شجاعت یہ ہوتی کہ جہاں پور پڑنا ضروری ہے وہاں پور پڑو وہاں ڈر ہو نہیں لیکن جہاں پیچھے ہٹنا ضروری ہے وہاں پیچھے ہٹ جاؤں ٹھیک یہ شجاعت ہوتی شجاعت کے معنی دل مضبوط ہے دل کمزور نہیں ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے ایمان کے مضبوط ہونے سے عقیدوں کے صحیح ہونے سے آخرت سے دل لگانے سے دنیا سے دل ہٹانے سے ان سب چیزوں سے دل مضبوط ہوتا ہے تو تیسری چیز ہے شجاعت اور چوتی چیز ہے عفت عفت کے معنی یہ ہے کہ مسلمان ایک مسلمان کا دل صرف اس چیز پر جائے جو اللہ نے اس کے لئے حلال کیا جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کی طرف اس کا دل نہ جائے جو عورت حرام کر دی ہے اس کی طرف دل نہ جائے جو مال حرام کر دیا ہے اس کی طرف دل نہ جائے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی طرف دل نہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں عفت عفت کے معنی صرف یہ نہیں کہ بس اپنی نگاہ کے حفاظت کر لے اس فرط کے معنی یہ ہے کہ جو مال تمہارا نہیں ہے اس مال سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اپنی دہن کا حصہ مت لو اپنی خوکی کا حصہ مت لو کسی کا بھی کوئی حصہ ہے دل مضبوط کرو دے دو اس کو جو تمہارے حصے میں آرہا ہو چاہے وہ ایک خوٹی پوڑی آرہی ہو اتنے ہی پر آزی ہو جائے اپنے لئے خود محنت کرو کہ ہم خود جو کمائیں گے جو اللہ ہمیں دے گا وہی ہمارا عزت تو جو تمہارا ہو اسی پر اتنا دل لگاؤ جو تمہارا نہیں ہے اس سے دل ہٹا دے اس کو کیا کہتے ہیں افتت یہ چار باتیں یاد کر لیے جب تک این صحیح نہیں ہوگا جب تک عدل درست نہیں ہوگا جب تک افتت نہیں ہوگی جب تک شزاعت نہیں ہوگی ان چار باتوں میں جب تک ہم لوگ پوری طرح صحابہ کے قریبے پر نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم لوگ کامیابی کی کوئی امید باندھیں یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سیاسی پارٹنیاں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا مسلمانوں کو اپنی پیروں پر کھڑو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر یہ چار صحابہ پیدا کریں اس کو سب لوگ اپنی دل پر نقص کر لیں اپنی کافی میں نوٹ کر لیں اس پر غور کریں اس کو سوچیں اس کو اپنی زندگی ملائیں پھر اس کے بعد کامیابی کی امید باندھیں کامیابی دکھائی دینے لگے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دکھنے لگے گی یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور فرمایا کہ دیکھو ہم تم کو ایک فوری فتح دینے والے ہیں صلح کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ایک فتح ہم تمہیں فوراں دینے والے ہیں اور وہ فوراں کی فتح کیا ہوئی کہ صلح حدیبیہ سے لوٹے ذلہجہ میں سن چھے ہجری کی ذلہجہ میں لوٹے ذلہجہ بلکل آخری مہینہ ہوتا ہے چھٹی ہجری کا آخری مہینہ ہوا ذلہجہ ذلہجہ میں لوٹے ہیں اور سن چھات ہجری محرم میں پھر نکل پڑے ہیں خیدر کے لئے بیس دن کے اندر اندر بس مدینے میں بیس دن رہے ہیں یہ چودہ سو لوگ اور بیس دن کے اندر اندر نکل پڑے ہیں فتح خیبر کے لئے اور اس فتح خیبر کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا دشارت دے دی کہ یہاں پر کامیابی تمہاری طے ہے تو یہی جو پیچھے رہ جانے والے دیہاتی تھے یہ کہنے لگے کہ ہم بھی چلیں گے اس جنگ میں اس لئے کہ ان کو بھی لگنے لگا کہ یہاں پر تو کامیابی یقینی ہے خوب مال غنیمت اللہ والا تو کہنے لگے کہ یہ جنگ میں ہم بھی چلیں گے نبیہ قلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس جنگ میں تم نہیں چل سکتے اس لئے کہ جن سعودہ سو لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی مال کی قربانی دی اور اپنی رائے کی قربانی دی صلح حدیدیہ صحابہ کے رائے کے مطابق نہیں ہوئی تھی اپنی رائے کی قربانی دی تو ان صحابہ کے لئے ہی مقدر ہے کہ وہ فتح خیبر کے لئے جائے اللہ کی طرف سے اعجابت نہیں ہے اور کسی کو جانے کی تو پھر آپ انہی صحابہ کو لے کر کے صحابہ لے گا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ یہ تو فوری فتح دے رہے اس کے بعد ایک جنگ انہیں اور لینے پڑے گی پھر ایک فتح اور دیں گے اور اس میں اشارہ دیا فتح مکہ کا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد ایک جنگ اور ہوگی اور وہ جنگ بہت بڑی ہوگی اس جنگ میں سب کو لے چلے گی سب لوگ چلنا اس جنگ میں آپ نے فرمایا کہ پھر اس بڑی جنگ میں سب لوگ سب لوگوں کو اجازت ہوگی چلنے گی اور سب لوگ بلائے جاؤ گے بہت بڑے طاقتور لوگوں سے جنگ ہوگی بہت مضبوط لوگوں گے ان کے پاس بہت ہتھیار ہوگا اور وہ ان سے جنگ اس وقت تک ہوگی جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں یا تابے دار نہ ہو جائے یعنی جزیہ لینا قبول نہ کر لیں اس وقت تک ان سے جنگ ہوگی اس جنگ میں چلنا اس لئے کہ وہاں پر آگے نہیں کہ وہاں کامیادی ہی ہو جائے گی لیکن یہ کہ وہاں چلنا ہوگا تو یہ جو اب لوگ تھے مخلقین انہوں نے کہا تو اب دیکھیں صحابہ کو جنگ بدر ہوئی جنگ اہود ہوئی اور اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی بڑے جنگیں ہوئی لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اپنی کامیادیاں ان کو اپنی آنکھوں سے دکھنے لگی لیں اللہ کے رسول دکھانے لگے صلح تو اب یہ کامیادی ہوگی پھر یہ کامیادی ہوگی پھر یہ کامیادی ہوگی پتھے مدین کی تو آیت درمیانی میں نازل ہو گئی صلح حدیبیہ سے واقسی میں ابھی آپ مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے پہلے یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ ہم نے آپ کے فتح مدین دے دی تو ایسے ہی مسلمانوں کو بھی جو قوم جد مسلمان اس راستے پر چل پڑیں گے علم حاصل کریں گے عدل پیدا کریں گے اپنے اندر ظلم سے اپنے آپ کو بچھا لیں گے علم سے کم حطلب یہ ہوا کہ جہالت سے نکالیں گے اور عدل کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم اپنے آپ کو بچھا لیں گے بچھنے لیں گے اور شجاعت پیدا کریں گے یعنی دل کی کمزوری ہٹا لیں گے آخرت سے محبت کریں گے دنیا سے دل ہٹائیں گے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکدامن کریں گے یعنی دوسرے کی ماں دوسرے کا مال اور دوسرے کی عبروں سے اپنے آپ کو بچانے لیں گے ٹھیک بس آتھ پر دیکھیں کہ کامیابی کے راستے پچھل کریں غیبت اس لئے حرام ہے کہ وہ دوسرے کے عبروں لیتی ہے صحمت اس لئے حرام ہے کہ وہ دوسرے کے عبروں لیتی ہے تو ان ست شدوں سے بچنا ضروری ہے کسی کی عبروں اور کسی کے مال سے کھلوار مسلمان نہیں کر سکتا آپ سمجھ لیں نا کسی کی عبروں اور کسی کے مال سے مسلمان کھلوار نہیں کر سکتا ایک سنکے کے برابر بھی دوسرے کا مال چھونا ہے نہاق لیا ہوگا قیامت کے دن مقرر اور جو سف ایمان لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے تیار کر رکھا ہے اور جو سف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا ایمان نہیں لائے گا تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کاتنوں کے لئے بھڑکتے ہو یاد تیار کر رکھی یہ ترجمہ جو ہم سنا رہے ہیں یہ حضرت مولانا محسین محمد تقیر عثمانی صاحب دامت برپاتہ ہم پر کیا ہوا ترجمہ ہے ترجمہ ہی سنانا ہے چاہے کہ ہم اپنی طرح سے کر کے سنا ہے چاہے مولانا کا لکھا ہوا سنا دے مولانا نے بہت ساکھ لفظوں میں آسان ترجمہ کر دیا ہے تو وہ سنانے میں آسان لہتا ہے ابھی تک تو ہم خود سے ترجمہ ہی ترجمہ کرتے تھے لیکن اب سوچتے ہیں کہ یہی ترجمہ ہی ترجمہ ہی ترجمہ کرے اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت تمام طرح اللہ ہی کیے وَلِلَّهِ مِلْكِ السَّمَعَوَاكِ وَالْعَرْفِ وہ جس کو چاہے بفظ دے اور جس کو چاہے عذاب دے يَغْفِرُ لِمَنِي شَا رَوْعَذِبُ مَنِي شَا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے کا مطلب یہ ہو گیا کہ مسلمان کو عذاب دے لے گا اور کافر کو بفظ دے گا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اختیار اتنا ہے اس کائنات میں اس کا اختیار اتنا ہے اپنی مخلوق پر ہر چیز پر اتنا اختیار ہے باقی اس اختیار میں وہ کرے گا کیا اس نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کافر اور مشرق کی مختلف نہیں کریں گے اور اس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کو ہم معاف کر دیں گے اس کی برائیوں کو تبدیل کر دیں گے حسنات سے اس کو جنت میں بھی دیں گے جو اس نے کہا وہی کرے گا تو يَغْفُرُ لِمَنِي شَا وَيَغْزِو مَنِي شَا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الٹے سیدھے کام کر دے گا بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے اس کا اختیار رہتا ہے وہ مالک ہے نا کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ کرے گا کیا عدل کے ساتھ ہی کرے گا جن لوگوں نے اس کی غلامی کی ہے ان کو تھوڑی جہنم میں دے دے گا وہ کرے گا یہی کہ جن لوگوں نے اس کی غلامی کی ہے اعتاعت کی ہے تہنہ مانا ان کو جنتوں میں دے دے گا یہی عدل کا تقاضی ہے اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے انکار کیا ان کو جہنم میں دے دے گا یہی عدل کا تقاضی ہے جو گناہ کریں گے ان کو سزا ملے گی یہی عدل کا تقاضی ہے وَقَانَ اللَّهُ غَسُورَ رَحِيمًا اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے رحیم ہے بہت زیادہ دوستنے والا ہے بہت زیادہ لوگوں کا خیال کرنے والا ہے فَيَقُرُ الْمُخَلَفُونَ اِذَنْ تَلَقْتُمِ الْا مَغَانِهُ لِتَعْخُذُوَا مسلمانوں جب تم مال غنیمت لینے کے لئے جب تم غنیمت کے مال لینے کے لئے چلو گئے تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دے اب یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دے وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات تو بدل گئے اللہ کی بات کیا تھی اللہ نے کہا تھا کہ نہیں جن لوگوں نے وہ قربانی جیئے سلیح حدیبیہ والی انہیں کو اس جنب میں لے جانا ہے جنب خیبر نے خیبر ایک پورا علاقہ وہ ایک قلعہ کا نام نہیں تھا بستی دیت پوری گاؤں سملیے بہت سے مکانات تھے کئی بستیاں تھی بلکہ اس پورے تھے وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دیں تم کہہ دینا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے اس پر وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں اب وہ کہیں گے کہ دیکھو تم ہمیں اس لئے نہیں لے جا رہے ہو کہ یہاں پر تم کو یقین ہے کہ مال غنیمت ملنا ہم کو نہیں لے جا رہے تاکہ ہم محروم ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سے جلتے ہو تو وہ یہ کہیں گے مگر یہ ان کا بہتیفہ نا ہے یہ حالت ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ قوم کے بہت سے لوگ اتنے نہدانی کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو کوئی عقل کی بات سمجھائی نہیں پاتا تو یہاں عقل کی بات سمجھائی جا رہے تھے کہ اللہ نے انہی لوگوں کے لئے پیچ کیا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جلن کے بیرے سے ہمیں نہیں لے جا رہے اپنے وہ پیچھے رہ جانے کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہے ہیں کہہ رہے ہیں بلکہ تمہیں ان سے حسد رکھتے ہیں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ناسمجھی کی بات ہے کہ موقع مہر نہیں سمجھتے ہیں اب آپ یہاں سوال کریں گے کہ جب وہ مناسقین تھے تو پھر وہ چلنے کے لئے کیوں بات کہہ رہے تھے ایسا جو مناسقین تھے اس میں کچھ تو فکر مناسق تھے لیکن کچھ اس میں مستائب ہو گئے تھے انہوں نے توضہ کر لیا تھا پھر وہ مسلمانوں کی جماعت میں دعزادتہ داخل ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں کا نقاق شفا ہوا تھا ابھی اظہار نہیں ہوا تھا کلی المخلقین من نعرات بستگل سکتے بارے میں ہو رہی ہے کہ آپ ان سب پیچھے رہدانے والے جہاتیوں سے کہہ دیجئے کہ انقرید تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لئے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جمجو ہوں گے کہ یا پھر ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لے فہم تصیبوں اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا عجر دے گا اور اگر تم مو مو موڑ ہو گے جیسا کہ ان میں پہلے مو موڑا تھا تو اللہ تعالی تمہیں دردنات عذاب دے گا اس میں جب کوئی آدمی کسی کتاب سے کوئی مضمون سنا ہے تو وہ زیادہ مضبوط ہے یا جو زبانی تقریر کرے وہ زیادہ مضبوط بات ہے کتاب والی با زیادہ مضبوط ہوتی ہے اسی لئے ہمارے بہت سے حضران علیم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تقریر کرتے ہی نہیں تھے زبانی بڑے عالم تھے زہیر عالم تھے لیکن جب اسے کوئی تحدد ہے جو حضرت بیان کر دیئے تو کوئی کتاب ہاتھ میں لے لیتے تھے اور لے کر تو سنا دیتے تھے کہتے ہیں کہ کتاب میں جو الفاظ لکھتے ہوں ہیں بہت سوچ سوچ کرتے چن کرتے لکھے رہے پھر اس کو لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے پھر اتنان بھی کر لیا ہے کہ اس میں ہر بات چاہیے لکھتے ہوئی ہے تو وہ بہت ہی مستند ہے اور زبان سے تقریر کرنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زبانی تقریر کرنے میں کہ کبھی کوئی بات زبان سے غائب نکل جائے زبان فسل گئی کوئی لفظ کہنا بھی نہیں وہ کہہ دیا ہاں کوئی اچھا احتمال ہوتا ہے اس لئے اگر کتاب سے پڑ کر کے سنایا جائے تو لوگوں کو اور بھی تسبیر کے ساتھ سننا چاہیے لوگ اس میں کرتے ہیں کہ لاپرواہی سے سنتے ہیں اب سنیے اور اگر تم مو موڑو گے جیسا کہ تمہیں پہلے مو موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردنات عذاب دے گا اب اس میں جب اس طرح کی بات آوئی تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ پھر کوئی پیچھے نہ دے جائے اب جو معذور لوگ پہ وہ کرشان ہوگا ہمارا کیا ہوگا ہم اگر اپنے عذر کی وجہ سنا جاتا ہے جیسے کوئی اندھا ہے کوئی لمڑا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو اس طرح کے جو معذور لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے اندھے پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے نہ لمڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے نہ بیمار آدمی پر کوئی گناہ ہے اور جو صرف بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بیٹی ہوں گی اور جو کوئی مو موڑے گا اسے درجنات عذاب دے گا یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخ کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے یہ بیعت ہم بتا چکے ہیں لوگوں نے خبر اولادی کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیعت مکہ والی سے بات کرنے کے لئے ان کو انہوں نے شہید کر دیا قید کرنی آسا ہے یہ تو صحیح ہے لیکن شہید کر دیا یہ خبر غلط تھی مگر جب آپ تک اس کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کی بتاؤ کون مجھ سے بیعت لیتا ہے عثمان کا بدلہ لینے کے لئے تو آپ نے اتنا ہاتھ رکھا صحابہ نے اتنا ہاتھ اس سے رکھنا شروع ہوتی ہے کہا ہے ہم کہ ان سب کے اوپر اللہ نے اتنا ہاتھ رکھا یدلاللہ تو قائدین اللہ نے سب پر اتنا ہاتھ رکھا اور بلکل یہ تیار ہوگا ہے سب نے چودہ سو لوگوں نے کہا کہ ہم سب چل لیں جہاں کے لئے سب لوگ خونے عثمان کا بدلہ لینے وہ اس بدلہ لینے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے اس جذبے سے کہ اپنی جان کی پرغام ہی کر رہا ہے صلاح ہو چکی تھی نا نہیں ابھی صلاح نہیں ہوئی صلاح اس کے بعد رہا ہے لیکن اس جذبے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا جب صلاح ہو گئی تب آپ نے اعلان فرمایا آپ نے فرمایا کہ لَا يَبْخُلُ النَّارِ اَحَدُن ان میں سے جن لوگوں نے مِمْمَن بَایَعُوا مِمْمَن بَایَعَا تَحْتَ شَجْرَا تو جن لوگوں نے درخت نیچے بیعت کی تھی اس کو بعد میں بیعت رضوان بھی کہا دیا بیعت شجرہ دیا اور بیعت رضوان بھی اس لئے کہ درخت نیچے ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے باقادہ اعلان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جبانی کہ ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں کریں گے ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں کریں گے جہنم سے نجاب کا پروانہ ملی گیا یہی پروانہ مل گیا تھا کس کو اچھا یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور پکی روایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی رضو اللہ عنہ کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اب شیعوں سے پوچھنا چاہیے کہ اس صلح میں حضرت عبوبہ پر ٹھیک نہیں تھے حضرت عمر ٹھیک نہیں تھے حضرت عثمان جل کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا تو وہ بیعت کا ٹھیک نہیں تھے حضرت عثمان کے لئے آپ نے اپنا ہاتھ رکھا نا آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اپنے ہاتھ کے آپ نے حضرت عثمان کا ہاتھ پرار دیا تو حضرت عثمان ٹھے نہیں مگر ان کو اللہ کے رسول نے شریف کیا اور انہی کے لئے تو جہاد کی بیعت لیت تو اب پوچھنا چاہیے پرانے پاک کی روشنی میں کیا ان لوگوں کی برائی کی جا سکتی ہے کیا ان کو جہنمہ نہیں کہا جا سکتا ہے ایران کا جب انقلاب آیا ایران میں جب قمینی آتناللہ قمینی جیت گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بعد ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا اگلا حملہ نشانہ کیا فعودی انہوں نے کہا ہم وہاں پر جائیں گے قبضہ کریں گے مدینے پر قبر کو ان دونوں سے پاک کریں گے یہ بتائی یہ جملہ تھا ان کا تو اس جملے کے بعد اب سعودی حکومت کے لئے کیا تھا کیا کرنا تھا ان کو آج یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بالی بکتے ہیں سعودی حکومت کو ان کو اب کیا کرنا چاہیے تھا اپنا تحقص کرنا چاہیے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے جو کچھ قدم اٹھایا اپنے تحقص کے لئے اٹھایا اس لئے کہ یہاں انقلاب آئے انقلاب کے بعد پہلا جو پہلا جو ان کے مقاسد آئے تھے وہ یہ مقاسد تھے یہ آن بکارڈ ہے یہ کوئی ایران نہیں ہے مورانا منظور صاحب مرمانی نے کتاب لکھتی تھی کہ ایرانی انقلاب امام اور ایرانی خمینی اور شیعیت ایسے کر کے کتاب لکھتی تھی اس کتاب میں انہوں نے با حوالہ اس کے لکھا اس لئے آپ جب کوئی ملکی حالات معاملات ہوتے ہیں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ان میں جو فیصلے یقینی طور پر غلط ہیں جو گناہ کے فیصلے ہیں ان کے علاوہ باقی کسی فیصلے میں اپنے امیر پر اعتماد کرنا سیسنا چاہیے کہ یہاں جملہ کی انگریزوں پر وہ بن گئے ہیں ان کے غلام بن گئے ہیں ان کے پیشے لگ گئے ہیں ایسا نہیں ہے ملکی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے دفاع کے لیے کوئی کسی سے دوستی کر لیتا ہے کہلیت کر لیتا ہے تو شیعہ جو ہیں وہ اس وقت تک ابھی تک انہوں نے حضرت عدی بکر اور حضرت عمر کا اسلام تو معنی نہیں ہے اور اس آیت کا چاہ کریں گے لقد رضی اللہ عنیم امینی یہ چودہ سا حضرت جو بیعت کر رہے تھے اللہ نے ان کے رضی اللہ عنہ رضی اللہ کے الفات استعمال کیا اسی لئے ہم جب صحابہ کو رضی اللہ عنہ اسی لئے کہتے ہیں کہ ہر صحابی سے اللہ راضی ہے کہ جب اللہ راضی ہے تو پھر ہم کیسے اس میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں کسی آیت کی روشنی مولمہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان بن کرنا ضروری ہے لازم ہے اگر صحابہ میں کوئی آپس میں اختلاف بھی ہوا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حد تار ہو گئی ہے جیسے کوئی جن ہو گئی ہے کوئی لڑائی ہو گئی ہے ایک دوسرے کا قتل بھی ہو گیا تو اس میں صحابہ کے بارے میں اپنی زبان بن کرنا ضروری ہے اگر زبان کھولی جائے گی تو نقصان کیا ہوگا اس آیت کے خلاف ہو جائے گا حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے اتھے کہ نہیں جنگ میں تو حضرت عالی پر کوئی الزام اب لگا سکتا ہے جبکہ اعلان ہو سکا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں بھی شجرہ کے نیچے غیر پی تھی ان میں سے کوئی بھی آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو گا جنگ بدر میں اعلان ہو گیا کہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ان میں سے کسی کو اب جہنم کے آدمی شروع دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بخشے بخشائے ہیں اسی لئے اسمائے بدرجین بدر میں جو صحابہ شریف ہوئے تھے ان صحابہ کے نام کو اکٹھا کر دیا علماء نے اور یہ کہا کہ ان صحابہ کے ناموں کو پڑھ کر کے ان کے ذریعے سے بھی توصیل کرنا چاہئے ہیں اس لئے کہ یہ صحابہ تو بخشے بخشائے ہیں اور صحابہ تو ان کا یہ اعلان نہیں ہوا لیکن یہ صحابہ تو بدر میں شریف ہوئے ہیں یہ تو بخشے بخشائے ہیں ان کی تو بخششتہ اور جنگتہ اعلان ہو چکا ہے تو اس لئے ان صحابہ کے ناموں کو اکٹھا کر دیا تاکہ جب کبھی آدمی توصل کرے وصیلہ کرے کہ اللہ میں وصیلہ کرتا ہوں آپ کے نبی سے کہ اللہ میں وصیلہ کرتا ہوں آپ کے تمام انبیاء سے کہ اللہ میں وصیلہ کرتا ہوں آپ کے اولیاء سے تو اس میں ان اسمائے بدرجین کا نام بھی لے کر کے کہے کہ اللہ میں وصیلہ کرتا ہوں ان اسمائے بدرجین کے نام سے نام بھی پڑھ لے سال میں ایک منطبہ پڑھ لے لیکن کبھی کبھی وسیلہ ان بذرگوں کے نام سے بھی کر لینا چاہیے جن کی موت ایمان پر یقینی ہے جن کے جنت میں داخلہ یقینی ہو چکا ہے جن کی جہنم سے نجات یقینی ہو چکی ہے ان کے اسماع سے توصل بھی کرنا چاہیے ہم نے جو منادات مقبول مرتب کی تھی تو اُس منادات مقبول میں اسماع بدریین دے دیئے گئے ہیں اور ان سے توصل کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا یہ توصل جائز ہے انبیاء سے توصل اولیاء سے توصل بذرگوں کے نام سے توصل یہ جائز ہے یہ شرک نہیں ہے توصل کا وہ معنی شرک ہے جس میں آدمی یہ توصل کرتا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں کہہ سکتے ہم ان بذرگوں سے کہیں گے یہ بذرگ ہماری طرف سے کہیں گے یہ توصل شرک ہے سمجھ گئے ہم اللہ سے نہیں کچھ کہہ پائیں گے اس لئے کہ اللہ کے دربات کرتا تو ہماری رسائی ہے ہی نہیں ہے ہم کوئے ان بذرگوں سے جا کرتے کہیں گے تو کسی کی مزار کر گئے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لئے یہ کروا دیجئے ہم کو یہ دلوا دیجئے ہم کو یہ کروا دیجئے یہ توصل حرام ہے یہ صرف یہ نگائز ہے لیکن اگر ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں اور انہی کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ میری ذرگلت پوری کر دیتے ہیں تو یہ گفتگو ہم اللہ سے کر رہے ہیں کسی بندے سے تو نہیں کر رہے ہیں اس میں صرف نہیں ہم تو صرف اللہ کے میک بندوں کا نام دے رہے ہیں کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان کی جماعت نشان لیں تو اس محبت کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ محبت کا تذکرہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس نے ان کے توصل سبعا کرتے ہیں یہ توصل بخاری شریف کی مضبوط روایت سے ثابت ہے اس میں قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے اور بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور وہ توصل کہ ہم کسی مضبوط سے یہ کہیں کہ ہم تو اللہ سے نہیں کہہ سکتے آپ میری لئے کہہ دیجئے یہ حرام ہے اور شرک ہے یہ سیدھے سیدھے بات ہے اس لئے شرک ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ نے اپنے سے جوڑا ہے نبی تک سے نہیں جوڑا نبی تک سے نہیں جوڑا ہر مسلمان کو اللہ نے اپنے سے جوڑا ہے لیکن ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو شکر اللہ سے کرتے ہیں رات میں سوتے ہیں تو نام اللہ سے لیتے ہیں ویتو خلا جاتے ہیں تو حفاظت کی دعا اللہ سے مانتے ہیں کہ کسی نبی سے مانتے ہیں کسی ولی سے کہتے ہیں کہ ہم تو بچانا ہے تو ہر بات میں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم تو براہ راست اللہ سے بات کرتے ہیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے کسی نبی کا نام لینا اپنی دعا میں یا کسی ولی کا نام دینا یہ شرک نہیں ہے لیکن جو بندہ اللہ سے خود بات نہ کرے بلکہ یہ کہے کہ ہم اللہ اور اپنے دیچ میں ایک وصیلہ بنائیں گے کہ ہم ان تک پہنچیں گے اور وہ اللہ تک پہنچیں گے تو وہ پورا پورا شرک وہ فار و مشرقین یہی والے شرک کرتے ہیں یہ مضمون سمجھ میں آیا کہ اسرک والے تو اسماع بدریہین کے بارے ہم بتایا اور یہ جو اصحابیں مبالعین تحت سجرہ ہے یعنی جنہوں نے درق کے نیچے بیٹ کی تھی یہ درق جو تھا وہ ایک ببول کا درق تھا اور یہ بیٹ کہاں پہ ہو رہی ہدیبیہ کے مقام پر ہدیبیہ کہاں ہے مکہ کی بلکل سرحہ پر جو حدود حرم ہے حدود حرم کی بلکل آج کل اس کو شمیسہ کہتے ہیں قصابادی کو تو بلکل وہیں پر یہ ہدیبیہ واقع ہے تو اسی میں درق تھا ببول کا اسی درق کی نیچے یہ معاملہ ہوا تھا یہ بیٹ ہوئی تھی اسی لئے سجرہ کا لفظ آیا قرآن پاک میں اس سجرہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا یہ واقعہ بہت مشہور ہے مگر اس کی صحیح تصفیل نہیں مشہور ہے انہوں نے درق کٹوا دیا تھا یہ صحیح ہے مگر کون سے درق کٹوا دیا تھا یہ صحیح لوگوں تک نہیں پہنچی واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر سے پھر واپس ہو گئے جو دارہ پھر جب حج کے لیے جب اگلے سال لوگ لوگ لوٹے ہیں ہمرے کے لیے لوٹے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دوسرے راستے سے گئے وہ ہدائبیا والا راستہ اور وہاں پر ہم لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ شاید ہم لوگ یہاں آئے تھے وہاں آئے تھے یہ پیڑ رہا ہوگا وہ پیڑ رہا ہوگا تو صحابہ کہتے ہیں سال کے اندر کی بات ہے یہ کہ جب وہ راستے سے آئے ہیں تو کچھ راستہ بدل گیا ہوگا جڑا سا ادھر پر ہوا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہ پیڑ ملا نہیں اسی لیے صحابہ صرف کسی نے کہا کہ حضرت وہ وہی بابول کا درخت ہے جہاں پر زیادر کے لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں فرمایا کہ ان لوگوں کو خبر کرتے ہوئی کہ وہی درخت ہے ہم لوگوں کو تو نہیں ملا وہ درخت ان لوگوں کو کہاں سے ملے گیا یہ بات ان صحابی نے فرمایا تو صحابہی کے دور میں یہ قصہ ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے وہ درخت دھون لیا یعنی کوئی درخت پی کر لیا اور اس کو دھون کر کے وہاں جا کر کے نماز پڑھنے لگے عبادت کرنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی معلوم ہوئی کہ ایسا لوگ کرنے لگے ہیں تو انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا اس لئے ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ درخت وہ تھائی نہیں اور آگے لوگوں کے لئے اندیشہ پر شرک میں مقتلع ہونے کا اگر وہ یادگارد درخت ہوتا وہی مل گیا ہوتا تو شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کٹ ساتے صرف لوگوں کو منع کرتے کہ اپنا عقیدہ ضرور کرو یہ کام مت کرو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درخت ملے میں اور کسی کو بھی نہیں ملے تو ایک ایسے درخت لوگوں نے چن لیا تھا جو وہ تھائی نہیں حضرت عمر کو پتہ تھا اس لئے کہ وہ بھی تو اس سفر میں سے ساتھ نہیں تو اس لئے انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا کہ ایک آگے چل کر کے فتنے کی جرد ہو سکتا ہے یہ درخت ایک ایسی جگہ لوگ جادر کے کام کرنے لگیں گے جہاں جو جگہ ہے تو اس لئے کٹوایا تھا انہوں نے اس درخت کو لیکن لوگوں نے مشہور یہ کر دیا کہ وہ وہی درخت تھا اور اسی کو حضرت عمر نے کٹوا دیا ایک صحابے خود ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اگلے ہی سال کے سفر میں وہ درخت نہیں ملا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے وہ درخت جب کٹوایا جس کے بعد ذاکر کے لوگ نماز پہنے لگے تھے تو اس درخت کے بارے میں حضرت عمر کو اکنان تھا کہ یہ وہ درخت تھائی نہیں آپ سمجھ گئے نا تو یہ تفصیل لوگوں کو نہیں بتا ہوتی آنٹا ہوتا لقد رضی اللہ علیہ مؤمنین یقیناً اللہ مؤمنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت نیسے کن سے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا یعنی جو ان کا جزوہ جہاد تھا اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جزوہ تھا اس لیے اس نے ان پر سکینہ پاری کر دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح آتا فرما دی ایک قریبی فتح یہ تھی کہ اگلے ہی بیس جن کے بعد دیتی لوٹے بیس جن کے بعد پتح خیبر کی لید ہے اور اللہ تعالی نے پتح خیبر جب دے دی تو اس میں بہت مال غمیمت ملا بہت کچھ کامیابی ملی یہاں پر سکینہ کا لگ لکھ آیا ہے سکینہ پہتے کس کو ہیں صحابہ جب جن کرتے تھے اور جن کرتے کرتے وہ تھک جاتے تھے اسے قتل ہو رہا ہے کلواریں چل رہی ہیں جانے جا رہی ہیں لوگوں کی گردنیں گر رہی ہیں ایسا ہو رہا ہے تو اس موقع پہ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا تھا کہ جس وقت میں ان کی طبیعت میں ایک تھکن آتی تھی اور ایک افسرگی آ جاتی تھی پوک جاتی تھی طبیعت اس وقت میں صحابہ پر ایک اونہ نازل ہو جس کی وجہ سے وہ ہلکی سے ان کو ایسا لگا کہ جیسے نید آ گیا جن کے میدان میں جیسے تابعی گاڑی سے لے رہا ہو اور گاڑی چلاتے چلاتے اسے اونہ آ گیا اور پھر اس اونہ سے ہی پھر وہ جب واپس نکلے تو اچانک اسے محسوس ہو کہ اب اس کو بلکل مہم نہیں آ رہی یہ بلکل فریش ہو چکا تو صحابہ کو بھی میدان جنگ میں یہ قیسیت تاریخ ہوئی کہ ایک نید آئی اور سب جیسے صحابہ جیسے اونہ لگا اور پھر اس کے بعد ان کے اندر وہ نید کا جیسے جیسے ختم ہوا بلکل ویسی قوت اور طاقت اور فرہت نحسوس ہونے لگی وہ سارا دن بھر کا اثر ختم ہو گیا دل پر اس کے کیا کہتے ہیں سکینہ یعنی وہ کمین ہے اللہ تعالی نے اس کا نیدی کے حوالے جو فوق کی ہے لیکن مسلمان کے دل پر مومن کے دل پر اللہ تعالی سکینہ نازل کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ دنیا کے جو اثرات کرتے ہیں اس کی طبیعت پر اس کے دل پر وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر کہ اس کی طبیعت پر سکون ہو جاتی ہے اور دین پر ویسے ہی واپس آ جاتی ہے دیو سے پہلے سلنے کی جیسے نماز میں دل لگ رہا تھا اب نماز میں دل لگنے لگا اگر تابعی کا نماز میں دل لگتا تھا بہت قائدے سے نماز پر سا تھا پھر وہ کسی کاروگار میں فسا اتنا علزہ کہ اسے دل ہٹ دے پھر واپس آیا اب دل آئی نہیں رہا نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو رہا مگر دل نہیں آ رہا اس کا تو کہا رہے گا کہ اس کو تھوڑا سا پریشانی ہو گئی ہے اپنی جگہ پر اب نہیں ہے لیکن پھر اس نے کہا کہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگی کہ اللہ میرا دل واپس کر دیئے اور پھر اس کو نماز پڑھنے میں سکون ملنے لگا پھر اس کہا رہے گا کہ جہاں پر دل لگایا تھا وہیں پہ دل واپس آگیا ٹھیک سکھے کو سکینت کہتے انشراح کہتے سکون کہتے کہ اب ہم کو اپنے جو اعمال سرعیہ ہیں جو عبادات ہیں جو وضائف ہیں اس میں ہمیں سکون کی کہتیت ہے اور پھر کبھی بددہ ہی ہو گئی پھر دل منتصر ہو گیا پھر کسی عورت کی خیال مکھو گئے پھر نماز میں دل نہیں لگنے لگا پھر عبادت سے دل اشاعت ہونے لگا پھر وظیفہ میں پریشانی ہونے لگی ناغہ ہونے لگا اب پھر پریشان ہوئے اپنے شیخ کے ذکر کیا شیخ نے کہا کہ اتنی مرتبہ رہے صحبہ کی نماز پڑھو آٹھے کاتھ پڑھو دو سرکات پڑھو اتنا مجاہدہ کرو اتنی دیر یہاں رہو اتنا ذکر کرو اتنا وظیفہ کرو اور کیوں کہ اس طرح نظر بچاؤک نہیں کچھ دن ایسا کرو یہاں تک کہ وہ پہکیت پھر لگتا ہے پھر واپس اپنی دین کی طرف آگیا وہ پہکیت پکل گئی بھی اس نے ردلہ والی آئی تھی انتشار والی اس کے بچ گئے اسے کو کیا کہتا ہے پھر سکینہ آگیا سکینہ کہتا ہے سکوند ہوتا ہے نا یہ حرکت کے مقابلن بولے رہا تھا حرکت کے معنی ہے بیچینی حرکت کے معنی ہے بیچینی اور سکوند کے معنی ہے سکوند چیند یہ نہ ہوا کوئی بھی چیز جب اپنے مرکز کے ساتھ ہوتی ہے تو سکوند میں رہتی ہے اپنے مرکز سے ہٹتی ہے تو بیچینی رہتی ہے جیسے آپ بیچین ایک پتھر اٹھائی مٹی اٹھائی مٹی کا ڈیلہ اٹھائی اور اس کے مرکز سے جدہ کر دیجئے جب تک وہ مٹی کا ڈیلہ اپنے مرکز سے جدہ رہے گا حرکت کرتا رہے گا ٹھیک دیا آپ نے اٹھا کر جو اٹھا تو جتنی دیر وہ فضا میں رہے گا حرکت کرے گا چاہے اوپر جا رہا چاہے نیچے آ رہا لیکن حرکت میں رہے گا بیچینڈ رہے گا پھر واپس ہی اپنے مرکز پر رہے گا پھر سکوند میں آ جائے گا ایسی دل کا معاملہ ہے دل کا جو اصل مرکز ہے وہ اللہ اللہ کا ذکر ہے یہاں برائرات اللہ سے کوئی ہم ملتے نہیں ہیں حالی کہ اللہ ملتا ہے ہم سے لگاؤ محبت یہی اللہ سے ملنے کا طریقہ بھی ہے تو ہمارا دل جب تک اللہ سے لگا ہوگا سکوند میں رہے گا ویسے یہ اس کو دنیا اپنی طرف سیچے بھی یا دنیا میں پوچھی رکھنی طرف سیچے بھی وہ بے سکوند جاتا ہے پھر واپس اس کو اللہ کی طرف لٹا دے پھر سکوند میں آ جاتا ہے یہ دل کا حال ہے اسی لئے سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اگر ان بادشاہوں کو خبر ہو جائے اس سکوند کی دولت کی جو ہمیں حاصل ہے اس لئے کہ ہم نے دنیا کو پتر کر دیا تو اس سکوند کی دولت کو جو ہمیں حاصل ہے اگر اس کی خبر ان امیروں کو بادشاہوں کو وزیروں کو لگ جائے تو یہ تلوار لے کر کہ ہم پر چڑھ داریں گے کہ یہ نعمت ہم کو دو اور وہ نعمت ان کو ملے گی نہیں اس وقت جب پر وہ دنیا سے دل ہٹائیں گے نہیں دنیا سے دل جکتک آدمی کا ہٹتا نہیں ہے یہ دولت اس کو ہاتھ پہ ہٹی نہیں ہے تو اب آپ نے دیکھا نا انگلت سکینہ میں سکون کا مطلب یہ ہم لوگوں کے کام کی چیز ہے کی نہیں یہ صدق تو ایسے ہی ہر صدق میں کئی چیزیں کام کی آتی ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو جو کام کی چیزیں ہوں اس کو اپنی کاپیت ہے اور اپنے دل کی کاپیت کو نوٹ کرتے رہے تو جب وہ بیٹ کر رہے تھے درخت تینجے فعالی ماما کی قلوب ہیں اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا اس لئے اس نے ان پر سکینہ اتار دی اور ان کو انعام میں یا قریبی فتح تھا مومن کو جو انعام ملتا ہے سچا بڑا انعام مومن کا ہوتا ہے سکینہ اگر کسی مومن کو انتشار نہ ہو دل میں اور سکون قلوبی ہو بڑی بڑی مسئیبتیں آتی ہیں اور وہ سب ایسے گزر جاتی ہیں جیسے آئی نہیں اگر کسی مومن کو سکینہ حاصل ہو جائے تو بیٹے کا انتقال ہوگا تو بھی اس کا دل بدلے گا نہیں بیوی کا انتقال ہوگا تو بھی اس کا دل ہی متاثر ہوگا وہ سنجھے گا کہ اللہ کی نعمت ہی اللہ نے لے دی ہر معاملہ اس کا اللہ صحرہ اس پر جو عجر ملتا ہے اس عجر کا خیال آگیا ہے کہ ہمیں عجر ہمارے ایکاؤن میں اتنا عجر جل گیا اور اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی ہمارے پاس رہتی کہ اتنا آرام ہمیت ہو ساتے جتنا اللہ کے پاس جادر کیا اس کے آرام ملے گا ہر بات میں اس کے اللہ ہی کا خیال آئے گا تو سکون رہے گا اب بیوی کا انتقال ہو گیا لیکن پر سکون ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن پر سکون ہے گھر میں کوئی بھی چیز ہو گئی لیکن پر سکون ہے دل ہی نہیں لگا تھا دل لگا ہوا تھا اللہ کے ساتھ آخرت کے ساتھ اور دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم نے آخرت میں تبدیل کر لیا مثلا ہمیں ایک مصیبت پیش آئے ہم نے سوچا کہ اس کا ہمیں کتنا عجر ملا ہوگا اب نگاہ چلے گئے عجر پر مصیبت کی تکلیق ہوئے گا ایک اللہ کے بندے دیتے وہ دریہ کے کنارے پڑے اور ان کے جسم پر کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر پھوڑے نہ ہوں چلے آج پر آ کر کے وہ ان کے زخم کو پرید رہے تھے اس میں تکھا رہے تھے اور پرندے آ کر کے ان کے زخم کو نوش رہے تھے اور وہ اپنی زبان سے کیا دہتے تھے یا اللہ آپ کا شکر ہے یا اللہ آپ کا شکر ہے سہرے پر کوئی شکر نہیں سہرے پر کوئی شکر نہیں تکلیق کے آسات نہیں بلکل پر شکون وہ کسی گزرنے والے نے کہا کہ ایک بندہ خدا تیرے اندر کون کی اچھی چیز ہے جس کا تو شکر کر رہا گھر نہیں ہے بچے نہیں ہے اولاد نہیں ہے خاندان نہیں ہے دریا کی کنارے پڑا ہوا ہے مقام بھی نہیں ہے سایا بھی نہیں ہے اور کھانے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے جسم میں بھی کوئی صحت نہیں ہے کس چیز کا شکر ادا کر رہا تو اس نے کہا اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ بماثیتے کہا ہے کہ کسی گناہ میں مختلع نہیں ہوں مصیبت میں بمصیبتے درستاراں نہ بماثیتے ایک مصیبت میں درستار ہوں جو ختم ہو جائے گی لیکن کسی ماثیت میں درستار نہیں ہوں جس کے اثرات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے اس نے جنگا تو آپ سوچیں کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے دنیا کی ساری تکلیفیں گہر لیں مگر اس کے باوجود اس کا دل پر سکون دے اور ہم لوگ ایسے لیے اللہ کے بندے ہیں کہ ہم لوگوں کو دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہیں مگر ہم لوگ پر سکون نہیں ہوتا تھے ایک مرتضہ حضرت کے ایک مریض تھے سلوک طے کر رہے تھے اللہ کا راستہ چل رہے تھے ان کے گھر میں کیسے موسم تبدیل ہوتا ہے تو بیماری آتی ہے نا سب سے لوگوں نے اس نام کرونا رکھا کہ بہت ڈر آ دیا ہے امت کو سب کو لیکن بہر ہے وہ بیماری جگہ آتی ہے تو معلومات یہ مرد کو بھی ہو گئی عورت کو بھی ہو گئی بچے بھی بیمار ہو گئے سب اور اس وقت میں جگہ آدمی بیمار ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی اس کو دنیا ہی اچھا نہیں لگتی گھر میں سکون نہیں ملتا تو انہوں نے خط لکھا اپنے شہر کو لکھا بھی بیمار ہیں بچے بھی بیمار ہیں اور میری تکلیف ہو گئے اسی برمیان کشاؤلی ہو گیا ہوگا مسئلہ تو وہ صحیح مسئلہ لگا لے انہوں نے تکلیف کے تو حضرت نے ان کے جواب میں کیا لکھا حضرت نے لکھا کہ آپ کی اتنی لنڈی چولی مسئیبتوں کی سیریت سے میں نے دیکھی مغر میں انتظار کرتا رہا کہ دیکھیں آپ تب وہ نعمتیں شمار کر آتے ہیں جو اللہ کی اس وقت آپ کو حاصل ہو اگر یہ لکھتے کہ حضرت میں بیمار ہوں میرے بھر میں لوگ بیمار ہیں لیکن الحمدللہ کسی کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے ہے وہ بیٹھ کر تو چینیٹ کر کے ہو الحمدللہ معاملات ناغنی ہو رہے ہیں الحمدللہ تمام آزام و صحت ہے الحمدللہ یہ بھی ہے وہ بھی کچھ میمتیں بھی شمار کر آتے ہیں اللہ کی تو حضرت نے یہ لکھا کہ پوری توریس میں نے پڑھ لی اور میں انتظار کرتا رہا کہ کب وہ آپ نعمتوں بھی فیرے دنائیں گے کہ الحمدللہ یہ نعمتیں بھی ہیں یہ نعمتیں بھی ہیں یہ نعمتیں بھی ہیں نعمتوں کا تو کوئی تذکرہ نہیں اور مصیبتوں کا لمبا سوڑا تذکرہ بس اتنا ہی جواب لگ دیا اور ان کی اطلاع ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیشہ اس کے بعد ان نعمتوں کا اتحضار کرنے لگتا ہوں جو اللہ کی میرے ساتھ رہتی ہیں تو مصیبتیں بھی چھوٹی ہوئے رہتی ہیں اور ہلکی ہوئے رہتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تو اور اچھا نسخہ بتایا انہوں نے کہا کہ جب کوئی مصیبت تیشہ ہے سوچوں کی اس سے بڑی نہیں تیشہ ہے ہی ہاتھ ٹوٹے تو سوچوں کی پورا جسم نہیں تبا ہوا ہاتھ ہی ٹوٹا سوچوں کی یہ نہیں گیا وہ نہیں گیا مطلب اس سے بڑی نعمتوں کا تصہور کرنے بڑی مصیبتوں کا وہ نہیں گئے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے اس کے بعد فرماتے zijn کہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کر لو کہ یہ مصیبت جس میں آئی ہے ایمان میں نہیں آئی ہے یہ جو مصیبت آئی ہے جس میں آئی ہے یہ نیسیبت ہمارے ایمان میں نہیں آئی ہے یعنی ہمارے دل میں ذرا بھی اللہ کے بارے میں کوئی شخص بھانی پیدا ہوا تو ایسے بھی سوشل مصیبت کو حلقہ کرنے کے لئے شکر ادا کرو ازاد کرتے ہیں چلیئے اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اللہ نے تم میں سے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے اب سوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کے تم سے روب دیا ہے تاکہ یہ قبیلہ غفتان تھا بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس نے تیتر رکھا تھا کہ اگر خیبر میں یہودیوں پر حملہ ہوا تو اس قبیلے میں جو عرب کا قبیلہ تھا اس نے تیتر کیا تھا کہ ہم یہودیوں کا ساتھ جنگے مسلمانوں کے خلاف وعدہ بھی کر لیا ان لوگوں سے اور اگر وہ حملہ کر دیتے تو وہ تھوڑی مشکل بھی ہوتی صحابہ کو اس کی فکر بھی تھی لیکن جب صحابہ پہنچے ہیں خیبر کے پاس تو قبیلہ غفتان در گئے اور ان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا اور اس کی وجہ سے ان کا کوئی اتادمی بھی نہیں آیا مقابلہ کرنے کے لئے اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور لوگوں کے ہاتھ کے تم سے اللہ نے ریل دیا اور یہ فتح فوراں دے دی تو ابھی وہ ایک انتحان سے گزرے تھے اس کا نتیجہ اور انعام اللہ نے فوراں دے دیا تاکہ یہ مومنوں کے لئے ایک نشانی بن جائے ویدی اپنی نشانی کیا بن جائے گی تاکہ ہر مومن کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بڑی سے بڑی تکلیف جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کے بعد ویسے ہی بڑی سے بڑی نعمت بھی آنے والی ہوتی جو اس کے بعد ہوتی ہے تو اس مصیبت سے گھبرا کر کے پریشان نہ تو پیشان نہ دھر دیں اس کے بعد والی نعمت کا انتظار کریں اور کسی بھی مصیبت کو کم کرنے کے لئے نعمت کا انتظار جو ہے یہ بہت ہی ایک کامیابی کا قدم ہے کہ جب کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس مصیبت سے سوچو کہ یہ نکل گئی ہے جا رہی ہے اس لئے کہ آ گئی ہے نا تو آنے کے بعد جانے کا نمبر ہے تو یہ جا رہی ہے اور اس مصیبت کے پیشے کوئی بڑی نعمت آ رہی ہے آنے والی ہے اس نعمت کو سوچو جو آنے والی ہے اس مصیبت کو مت سوچو جو جانے والی ہے تو مصیبت ہلکی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی یہ بھی اس طریقہ اللہ تعالی نے فرمایا فہیمنا مال عسری عسرہ دیکھو ہر مصیبت کے ساتھ آسانی نہیں ہر مصیبت کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے تو جب مصیبت ہو تو سوچو کہ یہ آ گئی ہے اب یہ جائے گی جیسے رات آ گئی اب یہ گزرے گی دن آنے والا ہے تو دن کو سوچو ایسے ہی جب کوئی مصیبت میں گریتار ہو جاؤ تو یہ نہ سوچو کہ ہم تو مصیبت میں اب کیا ہے تو یہ مصیبت جائے گی سوچو یہ مصیبت آئی ہے تو جائے گی ٹھیک جب آئی ہے اس کے قدم ہے چل کر کے آئی ہے تو اس کے قدم جانے کے لئے بھی تو ہوں گے رکھنے کے لئے تو ہے نہیں تو وہ جائے گی اور جب یہ سلسلہ چل رہا ہے جب یہ دنیا چل رہی ہے نظام چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے تو ایک نعمت چھپی ہوئی ہے وہ دیمت اب آنے والی ہے دیناتہ وَلِتَقُونَ آَيَكَ الْمُمِنِينَ پاکہ یہ مسلمانوں کے لئے ایک نشانی بن جائے وَيَهْدِيَقْنِ سُرَاطَ مُسْتَقِيمَ اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے سیدھے راہ پر ڈال جائے سیدھے راہ پر تو صحیح مسلمان لیکن ہر سیدھے راہ کی بھی حد ہے ہر سیدھے راہ کے بھی منازل ہیں مراتب ہیں جیسے ایک سیدھے راہ پر چلنے والا پیدل چلنا ہے اور اس کے پاؤں میں چکل بھی نہیں اور ایک سیدھے راہ چلنے والا سائیکل سے چلنا اور ایک سیدھے راہ چلنے والا موٹر سائیکل سے ایک کار میں ایک ہوای جاز سے سب سیدھے راہ چلنا ہے مگر یہ کہ دیکھو ہر ایک سفر علاق علاق طریقے سے پہ ہوتا ہے نا اسی لئے عام مومنین کی سیدھے راہ پر ہے اور اولیاء اللہ کی سیدھے راہ پر ہے اور انبیاء کی سیدھے راہ پر ہے مگر دوروں کے درجات میں فرق ہے اور ایک فتح اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابل میں نہیں آئی ہے یہ فتح مکہ کا اشارہ ہے دیکھیں مصیبت میں ابھی تھے یہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے سلح حدیبیہ کے بعد جبکہ مسلمانوں کو ابھی فتح ملی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس کے بعد آ رہے یہ فتح کہتے ہیں اور ایک فتح اور ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو لیکن وہ اللہ کے قدرت میں ہے اللہ کے قبضے میں وہ آنے والی ہے اس کے بعد اور اللہ ہر چیز پر پوری تیرا قادر ہے انہی سب الفاظ پر صحابہ نے یقین کیا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو صحابہ درہ وہ جیتنے کی طرح سلح ہے اور ہم لوگوں کو ان سب چیزوں پر یقین کرنے کے بجائے ہم لوگ ظاہری چیزوں پر یقین زیادہ کرتے ہیں خبروں پر یقین کرتے ہیں جو بالکل فرضی ہوتی ہیں پارٹیوں پر یقین کرتے ہیں جو ہماری طرح بیدس ہیں اور مجبور ہیں انسانوں پر یقین کرتے ہیں اور ایسے ہی دنیاوی اسباب پر ہم لوگوں کا یقین زیادہ بڑا ہوا ہے جو کمزور ہے اور اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کی باتوں پر یقین کم ہے ہم لوگوں کا جو زیادہ مضبوط ہے بس یہی جتاکہ ہم لوگ درست کر لیں اپنے عقیدہ تو انشاءاللہ پھر کامیابی درہ ایسے بھی سل پڑیں گے آپ دیکھئے ہم دو سو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اس وقت دو سو نہیں ہوں گے کچھ کم ہوں گے لیکن اتنی بڑی تعداد یہاں پر بیٹھتی ہے اور ذرا بھی تبدیلی نہیں لاتی اپنی جماعت میں ذرا بھی تبدیلی جو اٹھارہ سال سے سولہ سال پہرے جماعت تھی وہی جماعت آج کی ہے وہی اتنے لوگ بیٹھتے ہیں وہی اتنے لوگ سمجھتے ہیں بس اسی میں کچھ اتنا ردو جدل ہوتا ہے کچھ کم ہوتے ہیں کچھ زیادہ ہوتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس چیز کو ہم حاصل کرتے ہیں اس کو اپنے اندر لاتے نہیں ہیں تبدیل کرکے اگر اپنے آپ کو عقائد سن کرکے تو ہماری حالت دیت کرکے ہمارے اور لوگ ہم سے ہمارے وابستہ ہو دیا ہم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں بیٹے ایک صدق بھی ناغمت کرنا اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں اپنے عورتوں سے کہتے بیٹے یہ بہت ضروری صدق ہے اس میں سے ایک صدق بھی ناغہ مت کرو یہ حمزہ کا صدق نہیں ہے یہ قرآن پاک کا صدق ہے حمزہ کا صدق نہیں ہے یہ قرآن پاک کا صدق ہے تو ہم اپنے بچوں سے کہتےے کہ اس سے محروم مت ہو جائے ایک ایک صدق سنو ایک ایک بات سنو ایک ایک عقیدہ اپنے اندر اکماؤ لیکن ہم اپنے بچوں سے قوت cheated کیوں نہیں کہتا تھا اس لئے کہ ابھی یقین نہیں آیا ابھی ہم دوسروں کو اپنی طرف بلانی پاتے ایک صحابہ جو جنایت ہے نا جو کاروباری لوگ تو انہوں نے کہا ہم سے کہنے لگے کہ اگر ان میں سے ہر آدمی اپنے ساتھ پہ کرے کہ ایک سبق میں اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر کے چلیں گے ایک تگریہ بنیں گے ہم تو خافی بڑی جماعت آنے لگے درس میں تو یہ انہوں نے جملہ کہا دیکھ کر کے کہ یہ کیوں آخر قرآن پاک کا درس آپ کا اتنا عام کیوں نہیں ہو رہا انہوں نے کہا آپ باتیں اچھی کر رہے ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بساتے لیکن یہ عام کیوں نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں جو ہی مسجد کے دروازے تک لئے اس کے بعد ہم اپنے اندر کوئی بڑھلا ہو اپنے آقائق میں نظریات میں اپنی گفتگو میں آج تک ہم لوگ کہ گفتگو نہیں بڑھلی ہوگی لہجہ نہیں بڑھلا ہوگا اپنی گفتگو کا بات چیز کرنے کا طریقہ نہیں بڑھلا ہوگا کہ ہم نے درس میں یہ سیکھا اب ہم اپنی گفتگو میں یہ چیزیں ختم کرتے ہیں یہ چیزیں لاتے ہیں یہ ہی ریک کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑی کمزوری کی چیز ہے جس کو ہم اپنے ان دو سو لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے تو کیا امید کریں گے کہ یہ چیز پورے شہر میں پہنچے گی یا امت تک پہنچے گی حلیق العظم صاحب کیا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں اس کاریوں تو وہ لوگ سن لیتے ہیں تو کچھ لوگ اور بڑھے آتے ہیں سو پچاس لوگ اس کے ساتھ لیکن بس وہی ہے کہ کسی چیز کو اگر یقین کے ساتھ سنیں اعتقاد کے ساتھ سنیں اور پھر اس میں نفع و نقصان کا اپنا حساب لگائیں کہ اس کے سننے میں کتنا نفع ہے اور نہ سننے میں کتنا نقصان ہو رہا تو پھر اپنے لوگوں سے کہیں گے اپنے بچوں سے کہیں گے ان کے لیے مجلی سے مناقض کریں گے ان کو بیٹھ کر کے سنائیں گے کہ تم بھی سنو نہیں آ پاتے بیگی بچے ہو سکتا ہے بھر صبح کے نہیں آتا ہے لیکن ان کو شام میں بیٹھ کر کے سنا دو سکتے ایک مائک لگا دیں اپنے موبائل میں اس کو لگا کر کے ان کو کہیں کہ بیٹھا سن لو سننے کے بعد ایک مجادرہ کر لے کہ کیا سمجھیں کیا کیا باتیں ہم لوگوں نے نوٹ کی ایک نوٹ پیار کر لوں ہفتے میں جو گھنٹا نہیں کر سکتے ایسا جو گھنٹا یہاں سبق میں دیجئے جو گھنٹا آپ نے بھر والوں کو دیجئے اس سبق کا مجادرہ کیجئے خود بھی آدھو جائے گا بچوں کو بھی آدھو جائے گا لیکن یہ سکت چیزیں ہم لوگ کیوں نہیں کر پاتے اپنے اندر بدلاو کیوں ہی لاتے عادت پڑی ہوئی ہے کہ بس جیسے ہو چلیے دعا کر دیجئے دعا کر دیجئے جیس شمس رائے کے لئے بھی اور تمام بیماروں کے لئے دعا کر دیجئے الحمدلہ اللہ دعا کر دیجئے رحمت اللہ رحمت اللہ دکٹر اقبال اسلام علیکم اسلام علیکم